ساگر جلی کے رہلی سامودائک سواست کیندر میں اس دوران افرہ تفری مچ گئی جب شورٹ سرکٹ کے کارن آگ لگ گئی حالانکہ کرمچاریوں کے سوج بوجھ کے چلتے اسپتال میں ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا ہے ساگر جلی کی رہلی میں سامودائک سواست کیندر میں اس سمیں افرہ تفری مچ گئی جب شورٹ سرکٹ سے پورے اسپتال میں الیکٹریک بوٹ سے چنگاریاں نکلنے لگی یہ نظارہ دیکھ ہسپتال میں موجود مریض اور ان کے پریجن و دیوٹی ڈاکٹر نرس سٹاف سہم اٹھے سٹاف کی نرس آرتی اہروان نے بہادری دکھاتے ہوئے سب سے پہلے ڈیلیوری روم میں بھرتی پانچ نفزات ششو کو مہلاؤں سہد سب ہی مریضوں کو بہا نکالا اس کے بعد فائر فائٹر کی مدد سیاق پر کابو پایا میں سوہے ڈیوٹی روم میں تھے اور ہم ڈیلیوری کے نوٹس ڈال رہی تھے ایک پیشنٹ آیا اور ڈیرست والا تو کوئیس پانچ میٹ پہلے میں نے مصرہ سر کو بولایا کہ سر آپ آ جائے ہی ایک مریض کو دیکھنا ہے تو ڈیوٹی روم میں میں بیٹ کے ریٹن ورک کر رہی تھے اور سر میرے باغل میں تھے نوٹس ڈال رہی تھے اور ایک دم سے کپ تیج آبا جائی کھڑ کھڑ کھی اور بیجلی ٹائپ کی چمکی جیسے چنگاری ٹائپ کی بہت ہوتی ہے تو اس سمائے پہ ہم لوگ نے دیکھا کیا اور ترند ہی دو منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگا اور بس بوٹ سے آگ اور دھواں نکلنا چاہلوں جیسی باہر جا کے دیکھا تو پوری گیلری میں دونوں طرف کی لائٹ سے فائرنگ ہو رہی تھی اور آگ جل رہی تھی بہت تھی تو پھر میرے ساتھ جو صفائی کرمچاری بائی تھی اس کو لے کے میں باڑ تک آئی اور ہم دونوں نے پیچھے والے گیٹ سے پورانی بیلڈنگ سے پورے چار پانچ ڈیلیوری والی تھی مہینہ ان کے ساتھ بچے تھی نیو بون ان کو باہر نکالا پیچھے کے پیچھے بیلڈنگ سے پھر سر کے ساتھ آگے تک گئی پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کریں تب یاد آیا کہ آر فائر ایکسٹینشن ہے ہم لوگ کو ٹریننگ دی گئی تو پھر میں نے اس کو پولا آن کر کے اور کھولا اور دونوں بورٹ کو آن کیا اس کے بعد پھر اب ڈاؤن کیا تب جا کے وہ آئے کو بجا پائے اور اس تمہیں پھر پورے میں دھوے دھوے ہوا ہم لوگ کو سفکیشن ہوا رہا تھا سانس لینے بہت دکت ہو رہی تھی پھر ہمارے پرواری ڈکر بسند نیمہ ان کو انفرم کیا کہ سر ایسا ایسا ہو گیا پھر سر آئے اس کے بعد ہم لوگ نے ساری سچیشن کو ہنڈل کیا رہلی سے روحی تہروار کی ریپورٹ